بسم اللہ الرحمن الرحیم مہنگائی کی شرعہ میں اضافہ ہوا ہے یہ ماضی کی تاریخ میں بدترین اضافہ ہے اس سے پہلے اتنی بڑی پرسنٹیج کے اوپر مہنگائی میں اضافہ نہیں ہوا آپ دیکھئے نوکری پیشہ افراد ہوں سفید پوش لوگ ہوں کم آمدن والے لوگ ہوں ان کے اندر اس وقت ایک ہجانی کیفیت ہے معیشت کے حوالے سے اور لوگوں کو لگتا ہے کہ ہماری آمدنی کم ہے اخراجات بہت بڑھ گئے لیکن پورے اس کھیل کے اندر اگر آپ دیکھیں جو سب سے بڑا علمیاں ہیں کہاں ہے پاکستان کی ریاست کہاں ہے پاکستان کے حکومتیں اور پاکستان کی مرکزی اور صوبائی حکومتوں کے اعلی وزیر اعظم اور وزیر اعلی یعن کی قابل کون ہے جو لوگوں کے دکھوں کا مدعوہ کرے گا کل مجھے خود بزار جانا پڑا اور مختلف قسم کی سبزیاں لینے کا موقع منا آپ اندازہ لگائیے کوئی سبزی دو سو دھائی سو اپنین سو پیسر کلو کلو کلی پیاز نیاب ہو چکا تھا ٹیماتر نیمبو ادرک لسن جس چیز کو کرے لے بھنڈی ہاتھ لگائیں تو لگتا تھا قیمتیں آسمان پر بات کریں جواز یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ ملک میں جو سلاب آیا ہوا ہے اس کی وجہ سے ترصیل میں نقامی ہے اور ان چیزوں کی کمی کی وجہ سے ان کی قیمتیں بڑھ دیں سوال یہ ہے کہ قیمتیں کون بڑھاتا ہے قیمتیں کیسے بڑھتی ہیں حکومت کا اس پہ کیا کنٹرول ہوتا ہے کون ٹی کرتا ہے کہ کس کی قیمتوں میں اضافہ کرنا اور اضافہ نہیں کرنا وہ ٹینٹ جو پینٹیس سو روپے کا تھا وہ کیسے آٹھ 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 دس دس آزار روپے میں پچھلے دنوں میں بکا ہے ان متاثرین کے لیے جن کے لیے جو سلاب سے زدہ تھے اس پہ بھی ہم کو کوئی شرم نہیں آتی کوئی حیاء نہیں آتی یعنی منافع خوری زخیرہ اندوزی لوٹ مار لگتا یہ ہے کہ جیسے یہ ہمارا ایک کنچر ہے اور لوگ مسیبت میں ہو تو اس وقت لوگوں کی مسیبتوں کا نجائز فائدہ اٹھانا ہمارا ایک قومی وطیرہ بن چکا ہے حکومتوں کے پاس تو کوئی وی آؤٹ ہی نہیں ہے یہ آج رات کو آئی ایم ایف کے ساتھ ایک نیا مہدہ ہونے جا رہا ہے نئی ڈیل ہونے جا رہی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ ماضی کی تمام ڈیلوں سے زیادہ خطرناک ڈیل ہے اور اس کے نتیجے میں ملک میں مہنگائی کا ایک نیا ریلہ آنے والا ہے لوگوں کو روزگار دینے لوگوں کو دینے کے لیے روزگار نہیں ہے لیکن بیروزگاری اس لیٹر جو ہے وہ بار بار تسلسل کے ساتھ ہم باتے جا رہے ہیں اداروں کو خالی کرتے جا رہے ہیں مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی نظام صوبائی حکومتوں کے پاس نہیں ہے نہ کوئی نگرانی کا نظام نہ کوئی جواب دہی کا نظام اور کون کس طرح سے قیمتیں تیہ کر کے لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکہ دال رہا ہے اس کا کون پرسانے آتے ہیں کون پوچھے گا بجلی کی قیمتیں آپ انتازہ لگائیے جو بیس بیس پچیس پچیس ہزار کے ملازم ہے وہ میرے پاس آ کے یہ رونا روتے ہیں کہ ہمیں بارہ تیرہ چودہ ہزار پی کا بل آگیا ہے کیسے وہ بلجمہ کنائے ہیں کیسے وہ تین تین چار چار بچوں کے ساتھ زندگی کو گزارے ہیں کوئی جواب ہے اس پاکستانی ریاست کے پاس کوئی جواب ہے اس پاکستان کے حکمران طبقے کے پاس کوئی جواب ہے اس پاکستان کے بڑے بڑے سنتکاروں اور سرمایہ داروں اور جاریداروں کے خلق پاس کہا یہ جاتا ہے کہ جو ابھی اخالیہ تفاق جنوبی پنجاب میں آیا ہے کہا ہے پنجاب کے بڑے 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 رہے حضرات آپ کو کہیں نظر آ رہے ہیں شہباز شریف وزیراعظم کے طور پر قوم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں جو ہے وہ ڈولیشن دے سلاب متاثرین کے لئے کیا کسی نے یہ سنا ہے کہ شریف خاندان نے کتنے پیسے دی ہیں سلاب متاثرین کے لئے کیا کسی نے سنا ہے کہ زرداری خاندان نے سلاب متاثرین کے لئے کتنے پیسے دی ہیں کیا کسی نے سنا ہے کہ اسفند یار ولی محمود خان اچجزئی ایم کی ایم فضل الرحمن عمران خان کس نے کوئی پیسے دی ہیں ذاتی جیب سے یعنی پوری پاکستان میں اقتدار کرنی ہے پاکستان میں سیاست کرنی ہے لیکن جب پاکستانی عوام مسئیبت میں ہو تو تب بھی لوگوں سے پیسے مانگو اپنی جیبوں سے پیسے مت نکال لاؤں وہاں دھر لگتا ہے آپ کو وہاں پیسے دبا دیتے ہیں وہاں سے پیسہ نکال کے دوسرے ملکوں میں بھیج دیتے ہیں عجیب و غریب یہ کوئی غریب لوگ ہیں سب کے سب نے پاکستان کے ہاں سے دولت جو ہے جمع کی ہے اور جب مسئیبت آتی ہے تو کوئی کسی کو دینے کے لئے تیار دیں آپ نے ایک ایسا تماشا لگا دیا اس ملک کے اندر کہ لوگ جو ہے وہ کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں کہ کیسے معیشت کو چلائے جائے لوگ جو ہے وہ بقاعدہ آپ نے ان کے ہاتھوں میں ہاتھ والے پنکھیں پکڑا دیئے ہیں لوگ لائنے میں لگے وہاں بہتدہ کے دفتروں کے باہر کے لسکو کے دفتر کے باہر کہ ہمارے جو بل ہے وہ ٹھیک کر دیں واقعی سے کہتے ہیں دو سو یونٹ سے زیادہ آپ استعمال کر چکے ہیں اس لئے آپ کی کوئی چیز ٹھیک نہیں ہو سکتی یہ فرار جو پاکستان میں پرائیم میسٹر نے کھیلا ہے کون ہے اس کا جمع دار وہ جو حمزہ شباز ہمیں لارا لگا کے گئے تھے کہ سو سو یونٹ تک بجلی ماف ہے کہاں گے وہ حمزہ شباز ہم آج لندن میں بیٹھے ہوئے یاشی کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے وہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت ہو پنجاب میں کے پی کے اندر مرکز میں پی ایم ایل این کی حکومتیں ہو کہاں ہے آپ کے پاس عوام کو دینے کا ریلیف پیکیج مجھے بتائیے سی کیوں نہیں آپ نظر آرے لوگوں کے ساتھ اس مہنگائی کے اندر جہاں لوگ فس چکے دوائیوں کی قیمتیں دیکھیں علاج کتنا مہنگا ہوتا جائے پیٹرول دیکھیں آپ کے کابو میں نہیں ہے ڈیزل آپ کے کابو میں نہیں ہے کہیں کوئی چیز ریلیف میں آ سکتی ہے تو وہ بھی آپ دینے کے لیے تیار نہیں ہے ٹیکسوں کے نام کے یعنی لوگوں کو تو آپ نے زندہ درگور کر دیا ہے لوگ اس بات پہ واویلہ بچا رہے ہیں کہ ہم کیسے جیئے میں بتا تو دیا جائے کہ اپنے ہاتھ سے لوگوں کو مارنا شروع کر دے ہیں کس حکمران کے کان پہ جون تو کوئی رینگری کیوں کس کو پرشانی ہے مجھے بتا کی کون اس وقت پرشان نظر آتا ہے آپ کو سب عیاشیاں کرتے پھر رہے ہیں سب اس وقت عمد کر رہے ہیں سب جو ہے وہ باتیں بڑی بڑی برکاتے دعوے کرتے ہیں لیکن نیچے کیا ہے کوئی آپ نے صباعی سطح پہ میکنزم نہیں بنایا حکیمتوں کو کنٹرول کرنے کا زخیرہ اندوزوں کے خلاف منافع خوروں کے خلاف تمہیں شاہر لگایا ہوا آپ کے جو لوگ متاثرین کو لوٹ رہے ہیں ان کے پر کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی آپ کے پاس سسٹمیٹک قسم کا سسٹم نہیں ہے جہاں لوگوں کو آپ متاثرین کو چیزیں بچا سکیں اگر آپ کو پتا تھا کہ بقاعدہ اپریل اور مہی میں یہ الرٹ جاری ہوئے تھے کہ سلاحہ آنے والے ہیں بارشیں بہت ہوں گی اپنی حیثیت سے زیادہ بارشیں ہوں گی آپ نے کیا انتظامات کیے تھے لوگوں کو بچانے کے لیے اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ خدارہ اس قوم پر رحم کرے پاکستان کا حکمران طبقہ چاہے کسی کی جماعت ہو چاہے کسی کی حکومت ہو آپ لوگوں کو زندہ درگور نہ کرے ان کو زندہ ہوتے ہوئے مت مارے ان کی بدوائیں مت لے ابھی ہم نے کچھ مناظر دیکھے ہیں جنوبی پنجاب میں جب سیاستدان گئے ہیں تو لوگوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے سندھ کے اندر پیپس پارٹی سے جڑے ہوئے لوگ گئے تو لوگوں نے کیا سلوک کیا ہے کے پی کے اندر بلوچستان کے اندر لوگوں کے اندر غصہ ہے نفرت ہے لہوہ پھٹ رہا ہے آپ کو فگر ہی کوئی نہیں ہے اپنے پروینشل ایڈکوارٹر میں اور اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے تقریریں بڑی شاندار کرتے ہیں آپ لوگوں کو جوڑنے میں نگام ہوگے ہیں لوگوں کو تقسیم کر دیا آپ نے اب آپ مجھے بتائیے نا مہنگائی کا علاج کیا ہے آپ کی اوپر کی قومی میں کیا تبدیلی آرہی ہے کیا تبدیلی نہیں آرہی ہے عام آدمی کا مسئلہ نہیں ہے عام آدمی کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو چیزیں گھر کی دہلیس کے پاس نزدیک ترین چیزیں سستی ملے وہ تو نہیں دے رہے آپ اوپر کے دادو شمار گرا کے دکھا کے شرما کے اکڑ کے دکھاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں دیکھیں ہم ملوی ترقی کر رہے ہیں کیسی ترقی کر رہے ہیں بھائی آپ کی چھت کے نیچے آپ کی ناک کے نیچے آپ کی چھتری کے نیچے لوگ مر رہے ہیں خودکوشیاں کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں ہم ترقی کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کا معاشی نظام چیلنج ہو گیا ہے یہ روایتی طریقے سے ٹھیک ہونے والا نہیں ہے یہ آئی ایم ایف کی قسطوں سے اور غیر ملکی امداد سے ٹھیک ہونے والا نہیں ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں یہ جتنی آئی ایم ایف کے معاملات میں جو دیویلپنٹس ہو رہی ہے جتنے باہر سے پیسہ آئے گا ڈالر کی شکل میں یہ آپ عام لوگوں تک نہیں پہنچے گا یہ ویسے ہی کرپشن کی نظر ہو جائے گا لوٹ مار کی نظر ہو جائے گا آخرہ پروری کی نظر ہو جائے گا جیسے مازیم ہوتا رہے ہیں آپ کے نام پر کرزے لیے جاتے ہیں ایاشیہ یہ خود کرتے ہیں تک یہ پورا پلٹیکل سسٹم یہ پورا اکنومک سسٹم کرٹیکل سٹیج کے اوپر آکے کھڑا گیا ہے بلکہ میں تو کہتا ہوں بینٹی لیٹر کے اوپر کھڑا گیا ہے آپ نے اس کو تماشا بنا دیا اور لوگوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جن لوگوں سے ہم توقع کرتے ہیں سیاستدانوں سے سیاستی جماعتوں سے ریاست کے اداروں سے وہ کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ یہ ایک مشکل سوال ہے اس کو غور کریں مہنگائی مہنگائی کر کے تو مہنگائی ختم نہیں ہوگی اس کے لیے افرمیٹیل ایکشن چاہیے تمزور طبقوں کو زیادہ سے زیادہ بینیفٹ دینا چاہیے اپنی نگرانی کے اپنے جواب دہی کے نظام کو شفاف بنائیں لوگوں تک چیزوں کی ایکسس کو انچور کریں اگر آپ نے یہ نہیں کرنا تو پھر یہ کھیل تماشا جاری لے گا لوگ بھی چیختے چلاتے رہیں گے مرتے بھی رہیں گے زندہ بھی رہیں گے زندہ ہو کر بھی مر جائیں گے لیکن پھر ہمارے ہاں اس طرح کے چیزوں کا کوئی علاج ممکن نہیں ہوگا یہ ملک میں ایک بڑے انتشار کی سیاست کو جرم دے رہا ہے ساری سچوئشن خدا رہا اس پہ غور کریں اور اپنی اداوں پر خود غور کرتے ہوئے ایسے اقدامات اٹھائیں جو لوگوں کو معاشی میدان کے اندر کوئی بڑا ریلیف دے سکیں ان کی زندگیوں کو مشکل نہ بنائیں پہلے سے مجود زندگیوں کو مشکل نہ بنائیں ان کے اندر آسانیہ پیدا کریں ان کے اندر معاشی مواقع پیدا کریں مہنگائی کا خاتمہ کریں روزگار پیدا کریں تب جا کے پاکستان آگے بڑھ سکے گا وگر نہ جس جگر پہ آپ پاکستان کو لے کے جانا چاہتے ہیں یہاں کے ریاست اور پاکستان کی رولنگ الیٹ اس سے خود یہ بھی نہیں بچ سکیں گے جو حالات پیدا وہ اس وقت ہو رہے ہیں خدارہ ایک بار پھر گوھر کیجئے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں اور کس طرح کی حکمت تملی اور پالیسیوں سے ہم کس کو فائدہ پوچھا رہے ہیں اور کس کا خون میں چوب رہے ہیں